اسلام علیکم تو آج کی ویڈیو میں میں جو ٹرک شیئر کرنے جانا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ وہ ہے فرمے سے ریلیٹڈ یعنی اگر آپ نے کوئی فرمہ سیف کرنا ہو ہارڈ میں بجائے اس کے کے پیپر میں آپ کے پاس پڑا رہا ہے اور پیپر فولڈ ہو جائے یا خراب ہو جائے یا پھڑ جائے تو آپ سے فرمہ گم ہو جائے گا ایک ٹرک تو یہ تھی جو بغیر کسی فرمے کے پیپر کو کٹنا جو آلریڈی میں اپنی پرانی ویڈیوز میں ڈسکس کر چکا ہوں اگر آپ کو نہیں پتا تو اکاینڈے میری پہلی کی ویڈیوز چیک کر لیں اور ایک ٹرک یہ ہے کہ آپ کے پاس آلریڈی فرمہ پڑا ہے اور آپ اس کو کٹتے ہیں تو فرمہ سیف کرنے کے لئے آپ کے پاس اگر پیپر فرمہ ہے وہ بھی بیسٹ ہے لیکن میں پریفر یہ کروں گا کہ آپ ہارٹ فرمہ رکھیں جو جلد جو کتابوں میں جلد لگائی جاتی ہے گتہ جو ہوتا ہے سخت قسم کا اس کا فرمہ بینائے جاتا ہے جو پروفیشنل حضرات چیوز کرتے ہیں اور اس کے اندر بندل کے حساب سے پیپر رکھ کے کٹے جاتے ہیں یعنی آپ نے پورا دستہ گڑوں کا کٹا ہوا ہے تو اس میں سے آپ پورا دستہ اس کے اندر رکھیں اس فرمہ کے دروح کٹ سکتے ہیں ایک فرمہ اس شیٹ کا بنایا جاتا ہے یہ شیٹ ہارٹ شیٹ اس کو کہتے ہیں چارٹ شیٹ کہتے ہیں آرٹ شیٹ کہتے ہیں نارملی سکولوں میں بچوں کو جو چارٹ بنایا جاتے ہیں تو یہ شیٹ یوز ہوتی ہے یہ مختلف رنگوں میں آتی ہے آپ اس کو لے لیں کسی بھی بک سٹور سے آرام سے مل جائے گی آپ کو اس کے بعد آپ اس کے پاس جو پیپر کا فرمہ ہے وہ آپ جس طرح میں ابھی پروسس فالو کر رہا ہوں اس طرح سے رکھے کٹ لے کوئی بھی مشکل نہیں ہے اس کے اندر موسیقی 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 یہ جو میں نے فرما بھی کٹا ہے یہ ہے آڈے تاوے کا تو یہ جس شیٹ سے میں نے بنایا تھا اس شیٹ کا سائز تقریبا انیس بائے اٹھائیس آر ٹوئنٹی ایٹ بائے ٹوئنٹی نائن کچھ اس طرح کا سائز تھا جو میں اپنی لاسٹ ویڈیو میں جو ریسنٹ میں نے اپلوڈ کی تھی اس میں میں نے ڈسکس کیا تھا آپ لوگوں کے ساتھ مختلف پیپر کے سائز ہوتے ہیں کچھ سولہ میں آتے ہیں سونہ بائے پچیس سونہ بائے چھبیس کا آتا ہے کوئی شیٹ جس میں سائز ہوتے ہیں انیس بائے انہتیس کسی میں اٹھارہ بائے انہتیس اٹھائیس اس طرح کے ڈیفرنٹ سائز ہوتے ہیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی شیٹ ایک تھی جس میں میرے پاس سائز نکلی تھی بیس بائے تھی اور اس کا ایڈریس بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں جہاں سے میں نے پرچیز کی تھی لاہور سے تو اس کا الگ فرمہ ہوتا ہے تو جو یہ چارٹ کی شیٹ ہے اس میں سے میکسیمم آپ کا ایک ہی فرمہ نکلے گا اور میکسیمم جو لینڈ کا فرمہ نکلے گا وہ ہوگا آپ کا تاوے گوڑے گا تاوے سے بڑا اس میں سے فرمہ نہیں نکلتا تو آپ یا تاوے کا نکال سکتے ہو یا آڈے کا نکال سکتے ہو آڈے میں جس طرح میں نے پہلے ڈسکس کیا تھا مختلف قسم کے سائز ہوتے ہیں دوسری بات اس میں سے آپ صرف فرمہ نکالنے کے بعد جو شیٹ بچ جاتے ہیں اس میں سے پھر آپ مختلف قسم کے اور بھی چیزوں کے آپ فرمے نکال سکتے ہو آپ اس میں سے پتنگ کے پیٹے کا فرمہ پہندی کا فرمہ نکے کا فرمہ بھی نکال سکتے ہو یعنی اس شیٹ کو جس طرح آپ کا دل کریں اس طرح یوٹیلز کرو ابھی میں نے فیلال اس میں سے نکالا ہے صرف گڑے کا فرمہ اور باقی جو شیٹ بچ گئی ہے اس میں سے میں پانک بھی نکالوں گا اور کچھ پورشن بچ جائے گا جو میں دوسری چیز کے فرمہ کے لئے رکھوں گا تو آپ اس کو بھی دیکھ کے انجائے کریں موسیقی 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 تو میرے پاس یہ دو فرمہ آ گئے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو کانجے میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے ویڈیو اس کو لائک کریں اور اس کو آگے شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس سے سیکھ سکے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ